اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مدین رحمت اللہ لے آتے ہیں سہرے کے اس میں ہم سلسلے کے بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آج خیال ہوا کہ قطب الاقتعاب حضرت مولانا حسین عبد مدین رحمت اللہ لے کر شکر کروں کیونکہ چودہ سو سینتیس ہجری میں محبوب العلماء شفیق العماء حضرت مولانا محمد عزیز ورمان ہزاروی نور اللہ مرقادوں نے مجھے چیہے وہ چاروں سلسلوں میں اجازت دی جو ہمارا اکابر کے چار سلسلے ہیں آپ نے مجھے اجازت بیعت دی اور کہا کہ ان چاروں صلاح سلسل میں آپ کو اجازت دیتا ہوں ایک سلسلہ تو حضرت شیخ ورزیز مولانا محمد زکریہ کاندروی قدس سے روکات جن کے وہ خلیفہ اجل تھے اور میرے جو پہلے پیرو مرشد حسن العلیہ امام العتقیہ حضرت مولانا محمد یوسیٰ لدیانو شہید رحمت اللہ لے کے وہ پیر بھائی بھی بنتے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے مجھے تجید خلافت کی اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ باقی تین اور اکابر کے سلسلوں میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جو کہ مجھے ملی اور فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا حسین ابن مدنی رحمت اللہ لے کے سلسلے میں ان کے خلیفہ مولانا حافظ محمد طیب صاحب جب ان سے مجھے اجازت ملی حضرت مدنی کے سلسلے کی تو میں وہ آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں تو گویا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ لے کے سلسلے میں بھی گویا کہ وہ مجھے اجازت ہوئی اور دوسرا فرمایا کہ امام العلیہ حضرت مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ لے کا جو سلسلہ اس میں بھی مجھے اجازت ہے کیونکہ ان کے خلیفہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ لے نے مجھے اجازت دی تو وہ اجازت میں آپ کو بھی دیتا ہوں تو لہذا حضرت لہوری کے سلسلے میں بھی مجھے اجازت ملی اور تیسرا فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ شاہ عبدالقادر رائپوری قدیس سر رو کے سلسلے میں ان کے خلیفہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملی تو میں وہ اجازت آپ کو بھی منتقل کرتا ہوں تو گویا کہ میرے لئے بڑی انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میرے اکابرین کے چاروں سلسلوں بھی مجھے حضرت شیخ زکریہ کا سلسلہ حضرت لہوری کا سلسلہ حضرت مدنی رحمت اللہ کا سلسلہ حضرت رائپوری کا سلسلہ یہ اکابر ہمارے اکابر کی بھی شان ہیں ان سلسلوں میں مجھے فقیر کو جائے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی قدیس سر رو نے باقیدہ لکھ کر اجازت نامہ بھیجا میں یہ امریکہ ایمی تھا تو چودہ سو سنتیس میں انہوں نے جائے وہ مجھے لکھ کے بھیجے جب وہ کراچی میں موجود اپنے ہاتھ سے لکھا سلسلہ اس میں مجھے اجازت ہیں اور ہم اپنے سلسلے کے بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں تو آج مجھے خیال ہوا کہ میں قطب الاقتعاب شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کے ذکر کروں حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ عجیب شخصیت تھے ان کے مراتب روحانیاں کی کوئی انتہا نہیں تھی گویا کہ وقت کے اولیاء کاملین نے اپنے مراقبات میں بھی ان کے مراتب آلیاء کو دیکھنے کی کوشش کی کہا کہ ان تک پہنچ ہی نہیں ہو پائی کہا کہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو نگاہ بھی خیرہ ہو جاتی ہے اتنا ہنچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کو آتا فرمایا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک ان کا اپنے استاد کے ساتھ عشق اور عدب دوسرا جیسرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور عدب یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے حضر مولان حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حسن اولیاء بنا دیا اور تمام وقت کے اولیاء کاملین عارفین متقین علماء ربانین کا مرکز بن گئے اتنا ہنچا مقام اور ہر جو وہ وقت کا ولی اور شیخ جب ان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس انداز سے تذکرہ کرتا تھا جیسے ان کی ہنٹوں سے جب پھول جڑتے ہیں خاص طرح میں میں نے تو اپنے جب وہ والد نسبتی اپنے شیخ اول حسن اولیاء امام الاتقیہ حضر مولان محمد یوسف لدیانوی شہید قدیس سرورو کو دیکھا ہے کہ مولان حسین مدنی کا نام لیتے ہیں جھومتے ہیں اور ہنٹوں سے ایسے جیسے پھول جڑتے ہیں شہر ٹپکتا الفاظ سے اور حضر مدنی رحمت اللہ علیہ کی عشق و مستی اور دیوان گروہ پر تاری ہو جاتی تھی عجیب اللہ نے حضر مدنی کو محبوبیت عطا کر رکھی تھی ان کا آبائی وطن فیصلہ باد کے قریب قصبہ ہے ٹانڈا تو وہاں حداد پور ایک جگہ ہے وہ آپ کا آبائی وطن ہے اور آپ کی والد جو ہے سید حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ مولانا فضل الرحمان گنج مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان گنج مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ ان کو روحانیت اور للہیت کا جو مقام حاصل تھا اس کی کوئی نظیر نہیں تھی تو یہ جو ہے ان کے خلیفہ تھے اور ظاہر ہے کہ مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ سن بارہ سو چھانوی ہجرے میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجز سے حاصل کی اور جب تیرہ سال کے ہوئے تو دالنم دیوبند کے اندر داخل ہو گئے دالنم دیوبند کے اندر ان کے بڑے بھائی مولانا صدیق صاحب تھے اور دوسرے ان کے استاد جو ان کو ملے شیخ لیند حضر مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ لے یہ ان کو استاد ملے مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ لے نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ ہیرہ ہے بس تراش کی ضرورت ہے پس ایسی نظر توجہ ڈالی کہ چھے سال کے عرصے میں ترسی نظامی کی سکسی سیون کتابیں اذبر کر لی اور علم و معرفت کے جائے گا ہے کہ وہ ایسا مرقع وہ مجسم شخصیت بن گئے اور جناب علم ان کی ایک 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 عدا سے ٹپک تھا تو یہ مولانا حسن مدنی جب فارغ ہوئے فارغ ہونے کے بعد اب چاہا کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤں تو گنگو چلے گئے گنگو چلے گئے تو گنگو حضرت مولانا رشیرم گنگوی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ مجھے حلقہ بیعت میں لے لیں آپ نے بیعت فرما لیا چونکہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ کی ارادہ تھا کہ میں مکہ چلا جاؤں ہرمین شریفین چلا جاؤں تو مکہ جانا چاہتے تو آپ نے بیعت تو فرما لیا اور فرمایا کہ ذکر و اذکار اور یہ تعلیمات تو مکہ میں حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کرو کہ آپ مکہ جا رہے ہیں لہذا وہ آپ کو ذکر و تلقین کریں گے بیعت میں نے آپ کو کر دیا اب وہاں سے سفر کیا مکہ پہنچے چونکہ شیف غلارب علیہ حضرت حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اپنا سارا احوال بیان کیا کہ مولانا شریف گنگوی سے میں بیعت ہو گیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ ذکر و اذکار آپ سے لینے میں نے اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو حضرت نے ان کو ذکر تلقین کیا اور فرمایا کہ میرے پاس آیا کرو اور یہاں بیٹھ کر ذکر میرے سامنے کرتے رہا کرو میں بھلے اپنے کام میں مشغول رہوں لیکن تم میرے پاس آکے کچھ بہت گزارا کرو ذکر کیا کرو ظاہر ایک اسی دوران میں حاجی صاحب آپ پر توجہات ڈالتے تھے اور روحانی توجہات آپ پر پڑھتی تھی تو کچھ عرصہ آپ وہاں رہے اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ مدینہ طیبہ چلا جاؤں اجازت چاہیے کہ میں مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ بہت خوشی سے حضرت نے سینے سے لگایا سر پہ ہاتھ رکھا اور دعائیں دی اور فرمایا کہ اے ربز جلال میں اس کو آپ کے سپرد کرتا ہوں تو وہاں سے وہ مدینہ طیبہ آگئے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک عرصہ رہے مدینہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایک تکوینی ترتیب بنا دی کہ آپ جب ہندوستان میں تھے تو طلبہ بتاتے کہ جب آپ درس دیتے تھے پڑھاتے تھے تو حج کا جب موسم آتا تو پل پل تڑپتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے پتہ نہیں اشاہ کے خدا کیا کر رہے ہوں گے عاشقان خدا اب مینہ گئے ہوں گے اب عرفات جا رہے ہوں گے اب مزلفہ کی تیاری ہوں گی تڑپتے کب وہ وقت آئے گا کہ میں بھی وہاں جاؤں میرے دل کو بھی قرار آئے میں بھی تیرا گھر دیکھوں تیرے حبیب کا گھر دیکھوں تو ہندوستان میں یہ تڑپ سے دعا کیا کرتے تھے بس وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ مدینہ طیبہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پہنچا دیا اور وہ اٹھارہ سال تک مدینہ طیبہ میں آپ نے درس و تدریس دیا کیونکہ ہندوستان سے جب چلے تھے تو استاد نے نصیت کی تھی حضرت شیخ علین نے کہا کہ پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑنا اور مطلب درس دینا پڑھاتے رہنا بھلے دو طالبینیں ملیں لیکن پڑھانا نہیں چھوڑنا تو لہذا مدینہ طیبہ آ کر بھی آپ نے جائے وہ درس کا سلسلہ جائی رکھا اور اللہ نے ایسی سبیل بنا دی کہ حرم مدینہ کے اندر آپ کو درس کا موقع مل گیا اور مواجہ شریفہ کے سامنے آپ اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ مواجہ شریفہ سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ انور آپ کی طرف ہے کیونکہ قبلک طرح آپ کی کروٹ چیرہ آپ کی طرف مواجہ شریفہ کہلاتا ہے اس انداز سے آپ کی نشیست ہوتی تھی اور درس دیتے تھے کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو راوی نے کہا اس نے کہا کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرماتے تھے قال حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کیا نظارہ ہوگا فرمایتا ہے قال حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ حدیث بیان کرتے تھے کیونکہ سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اٹھارہ سال آپ نے درس و تدریس فادیہ حدیث پڑھائی اور وہاں لوگوں نے دیکھا طلبہ نے دیکھا جب عشاء کے بعد جب سب لوگ چلے گئے سو گئے یا تحجد کے وقت میں جب سب سو رہے ہوتے آپ اٹھتے اپنی داڑی مبارک سے روزہ رسول کو جھاڑو دیتے تھے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھی کبر جو ہوتی تھی ظاہرہ اب تو صورتحال ہو رہے ہیں اس وقت تو اوپن تھا تو اپنی داڑی مبارک سے جو ہے پوری قبر مبارک ہوتے ہیں یہ عشق و مستی یہ عقیدت کا عالم تھا کہ داڑی سے جو ہے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر آپ پر پڑی روحانیت کے مقامات وہ پائے کہ آپ جو قطب الاقتعاب کے مقام کو چھو گئے اور وہ روحانیت آپ کو نصیب ہوئی اور توازو انکساری کا عالم یہ تھا اس قدر متوازے اس قدر توازو کہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اور اتباع سنت توازو اور اتباع سنت یہ آپ کی خصوصیت تھی مدینہ طیبہ سے ایک مرتبہ ہندوستان آئے تو ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک ہندو جنٹلمن بھی بیٹھا تھا تو اس کو جو ہے قضاء حاجت ہوئی اور وہ ٹرین کے جو ہے وہ بیت الخلا کی طرف گیا اور اندر جا کے واپس آ گیا اور آ کے کہنے لگے لوگ اتنا گنہ مچا دیتے ہیں کہ انسان وہاں جو ہے وہ فراغت بھی نہیں کر سکتا مطلب ہے سب کسی نے ایسا گندہ کر دیا بیت الخلا لہذا میں بغیر اس کی آ کے بیٹھ گیا تو لوگوں نے کہا جی آپ نے پھر پشاب نہیں کیا کہ نہیں کیا کرتا گند بیچا ہوا ہے یہ بات کی اور بیٹھا بیچارہ تو عظم مدرین امت اللہ نے بھی اسی سور میں انہوں نے سنا تو چپ کے سے اٹھ گئے اٹھ کے گئے اور جا کر جب اپنے ہاتھوں سے پورا شفاف کر دیا سارا بیت الخلا دو دیا صاف کر دیا اور صاف کر کے واپس آ کے کہنے لگے کہ اچھا آپ گئے تو اچھا گندہ تھا ابھی تو بالکل صاف سترہ میں ابھی ہو کر آیا ہوں بالکل صاف ہے کچھ بھی نہیں اچھا میں تو دیکھ رہتا ہی آپ دیکھیں جائیں وہ گیا صاف سترہ تھا خیر اس لئے اپنی فارغ ہوا واپس آ کے کہنے لگے اچھا ہوا کسی نے صاف کر دیا انہوں نے بہت گندہ تھا ادھر مولانا نظام الدین نام کے ایک عالم بیٹے تھے ان کو حضر مولانا حسین مدرین امت اللہ کے بارے میں کوئی پرخواہش تھی یا ان کے بارے میں ظاہر سنی سنے خبروں پر چلتے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی پرخواہش تھی آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں تھے مولانا کے تو اب انہوں نے دیکھا کہ مولانا حسین مدنی ہیں اور یہ صورتیال پیش آ رہی ہے تو انہوں نے ٹو لگائی کہ یہ بات انہوں صاف کس نے کیا ہے تو پتہ چلا کہ مولانا حسین مدنی نامت اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے سار صاف کر دیا تاکہ ہندو جنٹل میں بشاہد جب شاہد کر لے تو وہ بڑے امپریس ہوئے متاثر ہوئے آگے ہاتھ جوڑ دی حضر کے حضر مجھے معاف کر دیں میں نے سنی سنائی باتوں پر آپ کے بارے میں رائے قائم کر لی لیکن میں نہیں سمجھا تھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے رکھا ہے میں معافی چاہتا ہوں فرمایا کہ نہیں بھئی مجھے تو خبر بھی نہیں کون مجھ سے پرخواہش رکھتا کون نہیں ہم تو اس دوست کے اندر ایسے مشغول ہیں دشمنوں کی خبر ہی نہیں تو فرما کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ تنی زہمت کیوں اٹھائی آپ نے ایسے کیوں کیا فرمایا کہ نہیں میں نے اپنے نبی کی سنت میں عمل کیا تو وہ نے نظام الدین صاحب کہا لے کہ اچھا آن حضرت کی سنت کیا مطلب کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث میں آتا ہے ایک مشرق یا یہودی ایک شخص تغیر مسلم آپ کے ہاں مہمان ٹھہرا تو اس کو بھوگ لگی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو کھانا پیش کیا آپ نے اس کو کھانا کھایا خوب کھایا اب کھانا جو خوب کھا لیا تو زہرے کے پیٹ میں اس کو جب وہ ہو گئی رات کو جب لیٹا تو نیند کے اندر جب وہ پیٹ اس کا خراب ہوا اور بستر پر جب قضی حجت ہو گئی سوا جب وہ اٹھا تو اس سے صورتحال دیکھیں اوہ یہ کیا ہوا اب میزمان کیا سوچے گا تو وہ چپکے سے نکل گیا اس حال میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بستر بستر خراب چھوڑ کے نکل گیا راستے میں اس کو یاد آئے اوہو میری فلان قیمتی چیز وہاں کونے میں رکھی رہ گئی وہ اس چیز کو لینے کے لیے واپس آیا واپس آیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو دھو رہے اس نجاست والے بستر کو دھو رہے صاف کر رہے یہ دیکھ کے حران ہو گیا شرمندہ بھی ہوا کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات عام مہمان ہیں اور مہمان کا حق ہے کہ اس کی خدمت میزمان کی ذمہ ہے آپ پر مجھے کوئی بلال نہیں ہے تو اسی پر سمجھ گیا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ عام شخص نہیں واقعی نبی ہے اس نے کہا شدو اللہ الہ الا اللہ وشدو انہ محمد الرسول ایمان لے آئے فرمایا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غیر مسلم کے اکرام کے اندر نجاست صاف کی تو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں تھا کہ میں اس سنت پر عمل کر لیتا میں نے بھی اسی نیت سے آج یہ سارا عمل کیا اتباع سنت کا عالمیت تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مقام بھی کیا عطا فرمائے شان بھی ایسی عطا فرمائی اور لکھا کہ روب دب دب ایسا تھا کہ مولانا احزاز علی صاحب جائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلبہ بعض دفعہ طلبہ ہوتے تھے شورش کر رہے ہیں شور بیچارے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہمارا ہوتا ہمیں کھانا کم دے دیا مدسوں میں ہوتا ہے بعض دفعہ حضرت مدین احمد اللہ ایسا روب دب دب دیا ہوا تھا آپ سامنے آجاتے تھے طلبہ بالکل خموش کس کی جورت نہیں ہوتی تھی کچھ بول سکیں فرمایا طلبہ تو طلبہ آپ کے جو اہم اثر تھے وہ بھی آپ کے پاس جا کے اپنا مدہ بیان نہیں کر پاتے تھے لکھا کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغ یہ کئی مرتبہ اپنے کسی مقصد کے لیے آپ کے پاس گئے کو مدہ پیش کرنے ہیں تو کئی دیر تک آپ سے ادھدر کی باتیں کرتے رہے ہنستے رہے سب کچھ تا رہے اصل بات کرنی نہیں پائے تو واپس آیا تو لوگوں نے کہا آپ نے بات کر لی کہا کہ بھئی وہ ادھدر کی گپ شب میں زرافت میں ہنسی میں ٹائم گزار دیا لیکن اصل بات کرنے کا احمد نہیں ہوئی کہ حضرت کے چیرہ کا روب دب 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 دیکھ کر جو ہے وہ احمد ہی نہیں ہوئی تو کئی دفعہ جاتے کئی دفعہ اپنا مدہ پیش نہ کر پاتے ایسا اللہ نے آپ کو روب دب 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 آتا کر رکھا تھا ان کے ساری اتوازو آپ کی انتہا کی تھی اور شفقت محبت ہر ایک شخص کے ساتھ ملاتفت آپ کی انتہا درجے کی تھی تو ایسے کمالات اور فرمایا کہ یہ کمالات کیوں ملے اصل استاد کی خدمت سے کیونکہ جب مالٹا کے اندر انگریز نے حضرت شیخ علین رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا اور وہ اسیر مالٹا ہوئے اور یہ مالٹا کا جزیرہ غالباً یہ ویس انڈیز ویرہ کے قریب ہے وہاں چار سال تک وہاں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی حضرت شیخ علین نے حضرت شیخ علین کے دوسرے رفقہ تھے ان میں مولا حسین مدنی بھی تھے تو اب ہوا یہ ہے کہ حضرت شیخ علین محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جلد پر کچھ ایسی صورتحال تھی کہ سردیوں کے اندر یا عام تھنڈے موسم میں آپ کو گرم پانی سے وضو کرنے کی ضرور پیش آتی تھی آپ تھنڈے پانی سے وضو نہیں فرماتے گرم پانی چاہیے ہوتا تھا اب ظاہر ہے کہ وہاں تو قید و بند کی صورتی ہیں قیدی کوئی گرم پانی کون دے گا وہاں تو جزیرے پر تھنڈا پانی ہے اس سے آپ نہ آئیں بھی اس سے وضو کریں بھئی اب حضرت کو اپنے استاد کے بارے بھی فکر کہ میرے استاد کو گرم پانی چاہیے اور یہاں گرم پانی کی کوئی سبیل نہیں ہے تو مولا عزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ یہ پشاور کے عالم ہیں جو حضرت شیخ علین کے اس میں سے تھے شاگردوں میں مولا عزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ تحجد کے وقت میں جب وہ وضو کرواتے ہیں حضرت شیخ علین کو مولا حسین مدنی جو خادم خاص بنے ہوئے تھے اپنے استاد کے پانی گرم ہوتا تھا ہم بڑے حران ہیں کہ یہ پانی گرم کہاں سے حسین مدنی پانی کہاں سے گرم کرتا ہے یہاں انگریز نے تو پابندیاں لگا رکھی پانی گرم کی سبیلی نہیں پانی کہاں گرم کرتا ہے تو مولا عزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک راج جو ہے وہ سویا اشاء اکبار سب سوئے ہیں تو میں ایسے ہو گیا جیسے سو گیا میں حسین مدنی کو دیکھ رہا ہوں یہ کیا کرتا ہے یہ پانی گرم کہاں سے لاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب نظار دیکھا کہ جب انہوں نے اتمنان کر لیا سب لوگ سو چکے ہیں چپکے سے مولا حسین مدنی بیدار ہوئے بیدار ہو کر لوٹا دیا لوٹے میں پانی بھرا اور پانی بھر کے جو ہے ایک کونے کے اندر اس لوٹے کو جو ایک کمبل کے اندر لپیٹا اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس کے اوپر یوں کر لیا جیسے سجدے میں ہی جاتے سجدے میں یوں اس کے اوپر اور اپنے سینے کے ساتھ لوٹا لگایا ہوا ہے اور یوں تحجد کے وقت تک اسی حالت میں میں نے حسین مدن کو دیکھا جب تحجد کا وقت ہوا اب سر اٹھایا لوٹے میں پانی گرم استاد جی کو اٹھایا اور پانی گرم مولا حظیر اگل فرماتے ہیں کہ یہ ہے یہ شخص اپنے سینے کے جو عشق کی آگ ہے نا اس سے گرم کرتا پانی یہ دنیا کی آگ کا محتاج نہیں ہے یہ تو اپنے عشق ایک تو عشق ہلائی یہ تو استاد کا عدب بس اس کی آگ سے تو گرم کرتا پانی یہ حسین مدن نے تو کمال کر دیا تو چار سال تک وہاں قیدی میں رہے اور آپ اسی حال میں جو ہے وہ پانی گرم کر کے ان کو دیتے رہے اچھا ادھر یہ ہوا کہ رمضان بھی درمیان میں آیا جب رمضان آیا تو حضرت شیخ الین جینار بزایا تراغیوں کے لئے حافظ چاہیے حافظ ان میں کوئی تھا نہیں حافظ تھا نہیں اب کیا کریں کیسے قرآن ہوگا رات میں تو مرحب حسین مدن حمد اللہ علی نے حضرت شیخ الین سے فرمایا کہ حضرت آپ کی چاہت کے مطابق حافظ ہی انشاءاللہ تراغی سنائے گا آپ دعا کر دیجئے میں حفظ کرنا شروع کرتا ہوں صبح سے شام تک گرزانے ایک پارہ حفظ کرتے تھے رات تراغیوں میں سنائے دیتے تھے علماء فرماتے ہیں کہ استاد کی وہ جو خدمت تھی اس کا سمرہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ جناب اللہ نے اس عرصے کے اندر آپ کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مالا فرما دی یہ حضرت مدنی اس انداز سے حضرت نے جو ہے وہ اپنے استاد کی خدمت کی اور استاد کے کہنے پر جو ہے اسی انداز سے پھر زندگی گزاری ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب انگریز ہندوستان میں مسلط تھا تو انگریز کو ہندوستان سے نکالنے میں سب سے جاندار جو تحریک چلائی مسلمانوں میں مولا حسین مدنی عمت اللہ نے چلائی آپ کی اس تحریک کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ انگریز جو ہے وہ ایک وقت میں ہندوستان چھوڑ کر چلا گیا اور یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کو ایک آزاد ہندوستان ملا جس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے پھر آگے سارے سلسلے چلے تو یہ مولا حسین مدنی عمت اللہ علیہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے کمالات تصریف فرمایے تھے اور ان کے فویض و برکات آپ کی پہنچی ایک مرتبہ مولا عبدالسامی صاحب یہ دولم دیوبند کے استاد وہ کتاب الموجزات کا درست دے رہے تھے تو فرمایا درست دیتے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں میں نے ایک مرتبہ مولا حسین مدنی عمت اللہ علیہ کی دعوت کی گھر پر دعوت کی مہمان جب آئے تو مہمان کو زیادہ آگئے اور کھانا کم تھا کھانا کم تھا اب مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی آپ نے بھی صورتیال دیکھی فرمایا کیا ہوا عبدالسامی میں کہا حضرت وہ احباب زیادہ آگئے اور کھانے کا انظام ہے تو میں کھانے کا اور ذرا انتظام کروں فرمایا کہ ضرورت رہی ہے بیٹھ جاؤ حضرت فرمایا کہ روٹیاں کہا ہیں روٹیاں اوپر کپڑا بچھا ہے سالن کہا ہے سالن آپ روٹیاں نکال نکال کے باننا شروع کی اور سالن نکال نکال کے دینا شروع کیا فرمایا کہ سالنہ روٹی اتنی نہیں تھی سارے مہمان فارغ ہوتے تمام کی تمام مہمان سہراب ہو گئے پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ جو ہے غزبہ خندق کے موقع میں ظاہر ہوا تھا اس کی نظیر وارثین انبیاء میں اللہ نے ظاہر فرمائی کرامت کی شکل میں کہ جناب کھانا تقسیم ہو رہا ہے اور کھانا پی باقی اس طرح کے کمال حضرت حسین مدرین امت اللہ اللہ نے عطا فرمایا تھے اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر آپ جو تیرہ سو ستتر ہجری میں آپ کا وساد ہوا اور زیرہ کے دعلم دیوبند کے قریب ہی قبر السانے وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی تو ایک دوست نے مجھے پیچھلے دنوں فیس ٹائم کے ذریعے سے وہ قبر کی زیارت بھی کروائی اور میں نے پھر سلام بھی کیا فاتحہ پڑھی تو مطلب یہ ہے کہ یہ اکابر امت ہے اور ہمارے لئے شرف ہے کہ حضر مدنی کے اس سلسلے میں بھی مجھے اجازت بیعت حاصل ہے میں دعا گوھوں کہ حضر حضر مدنی رحمت اللہ علیہ کہ روحانی برکات اور باطری فیو مجھے نصیب ہوں میرے ذریعے سے میرے متصلی مریدین کو بھی پہنچیں آمین سمم آمین کمال حضر سبحان اللہ